موسیقی انتم صدگرو تیرا ہی آسران جے جنبے مان کی کرے مورک مارو موت دا دن رابت وجلائے او مائے آلاز سے پٹکنا پھرے بندائے بشے پھوگ دا مولنا وجلائے موسیقی 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 اور ہٹا کر ٹرافک گراؤنڈ میں کھڑی کریں جی یا ڈرائیور بھائی جو بھی آواز سن رہے ہیں تو جلدی سے اپنے بسوں کے پاس جائیں اور آپ بسوں کو وہاں سے ہٹا کر ٹرافک گراؤنڈ میں کھڑی کریں اور ٹرین والوں کو بھی بڑی دیکھت آئے گی بسوں کو ہٹانے کے لیے اس لئے آپ سے نوید دیں آپ اپنے آپ بھی بسوں کو وہاں سے جلدی ہٹا دیں جی بہن پونم اور رینو اتمنگر دہلی سے ہے یہ بہنوں کے طرف آگیا کر راجو جی بٹھنڈا کو ملنے بہن پونم اور رینو اتمنگر دہلی سے بہنوں کی سائیڈ آ کر ملنے دھندن ستگرو تیرا ہی آسر دھندن ستگرو تیرا ہی آسر پریم دیا جو ہم کو داتا بتائیں کیسے پریم دیا جو ہم کو داتا بتائیں کیسے کہ یہ اپکار ہم پہ بتائیں کیسے پریم دیا جو ہم کو داتا بتائیں کیسے موسیقی 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 سچ جھوچ کی ہمیں کوئی نہ پرک ہی تھی پریپ رہے تے بین رہے بل کے سمجھ نہیں تھی کریں کیا پریم دیا جو ہم کو جو ہم کو داتا بتائیں کیسے موسیقی 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 گن کوئی نہ تھا ہمیں زندگی ویرانے جیسی گن کوئی نہ تھا ہمیں زندگی ویرانے جیسی جیسے کوئی اُلجے ہوئے ترانے جیسی جانتے نہیں تھے سچ ہے کیا بھٹک گئے تھے جینے کی را پیم دیا جو ہم کو داتا بتائیں کیسے موسیقی تے گناہی اگنوں سے دامن تھا بھرا ہوا جیسے سکید کپڑا ہو داغوں سے بھرا ہوا جیسے سکید کپڑا ہو داغوں سے بھرا ہوا کیسے داغ یہ اُس رینگ جی بتایا نہیں جی آپ بینا موسیقی دل دیا جو ہم کو داتا بتائیں کیسے موسیقی آپ نے جو کیسے بتائیں جی پیم دیا آپ نے جو کیسے بتائیں جی سمندر کا پانی نہ مٹکے میں آئے جی سمندر کا پانی نہ مٹکے میں آئے جی شہاست نام جی پیم جام جی ملایا کسی نے نہ یا آپ بینا ریم دیا جو ہم کو داتا بتائیں کیسے یہ یککار ہم پہ بتائیں کیسے پیم دیا جو ہم کو داتا بتائیں کیسے بتائیں کیسے موسیقی موسیقی دھورکوٹ سے بھجن سنا رہے ہیں جی بھر سکتے ہیں اسے بھی بڑھ کر دوگنی چوگنی خوشیاں ملیں گی موسیقی یہ بہن جہاں بھی آواز سن دیں تو بہنوالی سائٹ میں آ کر راجو جی بھٹینڈا موسیقی دھاندھان صدگرو تیرہی آسرا موسیقی دھاندھان صدگرو تیرہی آسرا موسیقی 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 کی بات ہے مانے مان ماننے کی بات ہے پاکی گئی ٹھوڑی رہی ٹھوڑی بھی اب جا گزارتا گزارتا ہے جو دن رات تُو ہسی کھیلوں میں بیٹ جائے گی زندگی تیری انہی جمیلوں میں تُو تو گفلت میں تجھ کو پتانا چلتا ہے ہر ایک سواس تیرا قیمتی میں محسوس پرانی تُو آئے او لام والئلی تُو کت کو بھکرے ہیں سب مفتی gdy رہن پرانی تُو آئے او لام والئلی اوہوہووووووووووووووووووو 2025 یہ نرتن ملا ہے جو سجھ کو یہ نرتن ملا ہے جو سجھ کو یہ گوانے کے قابل نہیں ہے یہ انمول ہی رکھتن ہے جو روانے کے قابل نہیں ہے یہ نرتن ملا ہے جو سجھ کو ملا ہے کریں اے لائن سنگھ ماری مصطفہ سے ہیں پریں لائن سنگھ جی ماری مصطفہ سے یہ بھائی جہاں بھی آواز سننے تو جلدی سے بہنوالے گیٹ کے پاس جا کر ملیں پریمی لاب سنگھ ماری مصطفیٰ سے جہاں بھی آواز سنے تو جلدی سے بہنے والے گیٹ کے پاس جا کر ملیں موسیقی اس نے دی تُجھ کو شروع میں دی کار تیری خاتر ہے سب کچھ پر آیا تیری خاتر ہے سب کچھ پر آیا تیری خاتر ہے سب کچھ پر آیا اس نے دی تُجھ کو شروع میں دی کار تیری خاتر ہے سب کچھ پر آیا ایسے راتا کو جو بھول جائے ایسے راتا کو جو بھول جائے وہ بندہ کہہ لانے کا دل نہیں ہے تیری خاتر ہے سب کچھ پر آیا تیری خاتر ہے سب کچھ پر آیا 지کر آیا زوجین 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 موسیقی پس دنیا میں مالک بھولا پس دنیا میں کالی کو بھولا وہ بھولانے کے قابل نہیں ہے یہ دردن بگاہے کو تک سجھ کو موسیقی موسیقی پس جیتے بھی شیوہ ممائے بات مرنے کے بھی کام آئے 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 موسیقی 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 خود بھولایا کسی کے بھولایا نہ سمجھا نہ کسے سمجھایا ہو نہ سمجھا کسے سمجھایا ہو نہ سمجھا کسے سمجھایا خود بھولایا کسے بھولایا نہ سمجھا کسے سمجھایا اور دین سنتوں کے دوسرا کوئی دین سنتوں کے دوسرا کوئی سمجھا لے کے دادل نہیں ہے یہ نرسل نباہ ہے تو تُل کو موسیقی 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 جو جب آنے کے قابل نہیں ہے یہ نرکل ملا ہے جو تُجھ کو یہ جب آنے کے قابل نہیں ہے یہ ہر اور دیرہ رسکے ہیں جو روانے کے قابل نہیں ہے یہ نرکل ملا ہے جو تُجھے کو دھندن ستگرو تیرہ یاسترہ پرمی اتول انچا مکچر چے بھسن سنا رہن جی ان کے بار پرمی راجیش جی انچا انگڑ گاؤں چے بھسن بولنے کے لیے تیار رہن جی پرمی سمیت توہانا سے ہیں پرمی سمیت انچا توہانا سے یہ جہاں بھی آواز سنے تو آگے آ کر ستور حمتاری سوریش جی سے مل لین جی اور کوئی بھی میشتری بھائی یہاں پر بیٹھا ہے یا کہیں بھی آواز سن رہے ہیں کسی بھی پرکار کا میشتری ہے لکڑی کا لوہے والا چینائی والے پلمبار ایریکٹریشن کوئی بھی میشتری ہے تو وہ سچھکند حال میں ابھی چلے جائیں ان کی ضروری میٹنگ سچھکند حال میں ابھی ہے اور ایک میشتری جرنیل سنگھ اور حاکم سنگھ پینڈ رہاں یہ بھی یہاں پر جہاں بھی آواز سن ہے تو سچھکند حال میں چلے جائیں اور ساتھ سن سے پرارتھنا ہے کہ آپ جو بھیکل لے کر آسرم میں آتے ہیں اپنے گاڑی میں سیٹ ٹو سیٹ سواری لے کر آیا کریں جدہ اوورلوڈ نیک کیا کریں ڈرائیور کے ساتھ ایک سمجدار پرمی کو بٹھایا کریں جو ڈرائیوینگ بھی جانتا ہے تاکہ ڈرائیور پر نگا رکھ سکے ڈرائیور کو نید آ رہی ہے تو اس دوران گاڑی بلکل بھی نہیں چلانے دینی گاڑی رکھوا لینی ہے گاڑی کے کاغذات پورے ہونے چاہیے سپیڈ جادہ نہیں ہونے چاہیے تمام باتوں کا آپ نے پورا دھیان رکھنا ہے یہ پوزیگرو جی کے بچن ہے اور آگے کے آگے آپ نے بتانا بھی ہے یہ آپ کی سیوہ بڑھتی ہے بہن کتابوں گو نیانا منڈی سے ہیں جو ہی سار گئی تھی مزلیس کے بعد بلدیو راجی کو پنجاب کے پچیس میمبروں کے کمرے کے پاس جا کر مل لیں جی اور جو بھی پنڈال سے بہار ہے ساتھ سنگت آپ سے پھیرنیو اتن ہے جلدی سے مزلیس پنڈال میں آ کر ساتھ سنگت کے ساتھ مل کر بیٹھیں جی دھنن ستگرو تیرا ہی آسر دھن دھن ستگرو تیرا ہی آسر سچا نام کیا چیز ہے یہ جان نہیں پاتے ساتھ گربین کبھی سمجھ نہ پاتے پاکھنڈ سے کبھی نکل نہ پاتے سچا نام کیا چیز ہے یہ جان نہیں پاتے ساتھ گربین کبھی سمجھ نہ پاتے پاکھنڈ سے کبھی نکل نہ پاتے پاکھنڈ سے کبھی نکل نہ پاتے گرو تے پہلے تو تھے میلے ساپت جڑنا بہار آئے در در بٹک دہے تھے ہم مندل نہ سی مل پائے ہر کوئی ہم کو تو لوٹنا چاہتا تھا پاکھنڈ کا چوگا ڈال کے ہمیں بتاتا تھا پاکھنڈ کا چوگا ڈال کے ہمیں بتاتا تھا ستھ گر ناتے تو ہم لٹ جاتے سچ کو کبھی ہم سمجھ نہ پاتے سچا نام کیا چیز ہے یہ جات نہیں پاتے سچا نام کیا ڈال کے ہمیں بتاتا تھا کوئی کہے پانی میں بیٹھو تو مالک تجھ کو مل جائے چاروں طرف کوئی کہے آج جلائے تو مالک پائے پاکھنڈ کا چاہتے تھے مرشد بن کہتے سمجھ جی پاتے ان سگوں سے کہتے خود کو بچاتے سچا نام کیا چیز ہے یہ جان نہیں پاتے سچا نام کیا چاہتے پاکھنڈ میں کچھ بھی نہیں یہ ست گرگی نے بتلایا ست سنگ کرنے تے ہم کو تے تپنا سمجھ آیا بندے پربو تے بچڑے کو یگ گزر گئے چوراتی میں بھٹکتے کو یگ گزر گئے چوراتی میں بھٹکتے کو یگ گزر گئے ہاپناتے تو کون بچاتے جنم رنچے نہ مکتے ہو پاتے سچا نام کیا چیز ہے یہ جان نہیں پاتے سچا نام کیا چیز ہے موسیقی 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 جنم جنم موسیقی 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 عمل بینانا علم کام آتے کتنا بھی پھر سے رٹا لگاتے بچہ نام کیا چیز ہے یہ جاں نہیں پاتے صد گربین کبھی سمجھ نہ پاتے صد گربین کبھی سمجھ نہ پاتے پانی پچھے ہیں جہاں بھی آواز سن رہے تو آگے آ کر مل لیں اور جہاں بھارم بھر جاتے ہیں وہاں پہلے کیمرہ میں نہیں تھا کیمرہ والا سیوہ دربھائی آ گیا ہے جن کی فوٹو رہ گئی ہے تو آپ فوٹو وہاں پر کھچوا سکتے ہیں اور ساتھ سنت کے لئے ایک سوچنا ہے کہ شریردان کے بارے میں کہ شریردان مرنو پران شریردان کرنے کے لیے ریسرچ سینٹر ویشیششگیوں کے تعلیمیل کی آوشکتہ ہوتی ہے اس لئے ساسنگ سے نروض ہے کہ شریردان کرنے سے پہلے سرشا دربار میں آپ فون دوارہ جانکاری پرابط کر لیا کریں اور اس کے لئے جو نمبر ہے آپ نوٹ کر لیں ستانوے دو سو ننیانوے ننیانوے جیرو انیاسی نائن سیون ٹو ڈبل نائن ڈبل نائن جیرو سیون نائن دوارہ سے پھر سن لیں ستانوے دو سو ننیانوے ننیانوے جیرو انیاسی سیون نائن اس نمبر پر آپ یہاں پر جانکاری لے لیا کریں تاکہ آپ کو کوئی ایس ویدھان ہے ہو اور آپ کے دوارہ کروایا گیا جو شریردان ہے وہ صحیح طریقے سے مانوتا کی شیوہ میں کام آسکے اور ڈیرہ ستہ ستہ یہاں سرچا میں جو مرتیو کا ریکارڈ درج کرواتے ہیں جن کے پریوار میں کسی نے چھوڑا چھوڑا ہوتا ہے تو آپ یہاں آکے لکھواتے ہیں جس بھی پریوار میں کسی کی ڈیتھ ہوتی ہے تو اس کی سوچنا اسی سمیں گاؤں کی چوکیدار آنگنوانی ورکر کو دیں اور اس کا ریجیسٹریشن کروائیں جو بہت ضروری ہے کوئی بھی ایسا پریوار جو پھول لے کر یہاں پر آتا ہے تو آپ نے ساتھ مرتک کا راسن کارڈ کوئی بھی پہچان پتر سرپانچ نمبردار ایم سی سے مرتیو تصدیق پرمان پتر یعنی ڈیتھ سرٹیفکیٹ اگر ڈیتھ ہسپٹال میں ہوئی ہے تو ہسپٹال سے ایک فارم نمبر دو ملتا ہے مرتیو سوچنا ریپورٹ وہ لے کر ضرور آیا کریں جی اور بھنگیداز بھائی بھی اس بارے میں جانکاری آپ نامچرچہ کے دوارہ ساتھ چنگت کو دے دیا کریں جی دن دن ساتھ گروہ تیرا ہی آسرا دن دن ساتھ گروہ تیرا ہی آسرا جب نام لیا تو درنا کیا جب نام لیا تو درنا کیا نام لیا تو درنا کیا جب نام لیا تو درنا کیا موسیقی موسیقی سب کا بھلا ہے چاہتے ہیں ہم نہ ہی کسی کو ستاتے ہیں ہم ہنڈو مسلم ہم سب بھائی نب رات کیسی سے کرنا کیا جب نام دیا تو پھر درنا کیا جب نام دیا تو درنا کیا موسیقی 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 حق حلال کی روجی ہم کھاتے ہیں حق پر آیا نہ ہم کھاتے ہیں روجی ہم کھاتے ہیں حق پر آیا نہ ہم کھاتے ہیں رکھتے یاد ہے موت کو ہر دم کام برا کام برا موسیقی 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 نندہ کسی کی کرتے نہیں ہم تاپ کے سن سے کرتے نہیں ہم پورا بھالا سب مالک ہے دیکھیں اس سے پردہ کرنا کیا جب نام لیا تو جب نام لیا تو پھر ڈرنا کیا جب نام لیا تو پھر ڈرنا کیا موسیقی موسیقی نام لیا پھر ڈرنا کیا جب نام لیا تو پھر ڈرنا کیا موسیقی 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 سبھی طرح کے پریوار آتے ہیں ستسنگیوں کے بچے سکھی رہیں ان کا ویباہیک جمن سکھ میں ہو اس لئے یہ کاریکرم شروع کیا گیا ہے اور اس لئے آپ سبھی سنویدن ہیں کہ جن کے بھی ویوہائیوں کے بیٹا یا بیٹی ہیں تو آپ اس شادی کے روبرو کاریکرم میں ضرور آیا کریں جی تاکہ ستسنگی کا پریوار مل سکے اور اس کے لئے ایک ویب سائٹ بھی ہے marriageroobru.com اس ویب سائٹ پر بھی آپ اپنے بیٹا یا بیٹی کا پروفائل online registered کر سکتے ہیں اور جنہوں نے اپنا نام شادی کے لئے 49 نمبر کمرے میں register میں لکھوایا ہے 25 ممبروں کے پاس آپ نے فارم بھرا ہے جن کے شادی ہو جاتی ہے تو اس کے بعد آپ اپنا نام ہاں سے ہٹوا لیا کریں فارم نکلوا لیا کریں جو بہنیاں بھائی کھڑے ہیں بیٹ جائیں پلی سبھی سے ہاتھ جوڑ کر پرارتنا ہے بھائیوں سے بھی بہنوں سے بھی جو یہاں پندال میں کھڑے ہیں پریم سے اپنے اپنی جگہ پر بیٹھ کر پریم پروفک بھجن وانی سننچ دھاندن ستگرو تیرا ہی آسرا دھاندن ستگرو تیرا ہی آسرا دھاندن ستگرو تیرا ہی آسرا کم یا اتما دے کم یا اتما دے ست سنگیا دے کم یا اتما دے ست سنگیا دے کم یا اتما دے کم یا اتما دے ست سنگیا دے پاکاں والے چلتے آمدے میرا جنمیوں سپل بناوے پاکاں والے چلتے آمدے کم یا آتما دے ست سنگی آمدے موسیقی موسیقی پاکاں والے چلتے آمدے پاکاں والے چلتے آمدے موسیقی 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 نام جننا جبیاں سب کٹی تے کماں دے مانز جنم یو سب دبنا گے موسیقی 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 دھاندن ستگرو تیرہی آسرا پرمی گاندھی جی انسان بھٹھنڈا بھسن سنا رہا جی ان کے بعد پرمی پریتم انسان ہٹھور سے بھسن بولنے کے لیے تیار رہا جی پرمی بکاؤ مہتو بیہار سے ہیں یہ مجلس کی سماکتی کے بعد چار نمبر پیلر کے پاس اپنے ساتھی جگ سور سے ملینز مجلس کی سماکتی کے بعد دھاندن ستگرو تیرہی آسرا دھاندن ستگرو تیرہی آسرا جنم تو اور بھی پائے گا جنم ایسا نہیں ملنا جنم تو اور بھی پائے گا جنم ایسا نہیں ملنا جنم تو اور بھی پائے گا جنم ایسا نہیں ملنا جنم تو اور بھی پائے گا جنم ایسا نہیں ملنا جنم تو اور بھی پائے گا موسیقی زیب مرنے کے بعد جب دھرم راج پاس جاتا ہے جنم کا вся ایسا نہیں ملنا جنم تو اور بھی پائے گا موسیقی ہوا ہے مرک دشیوں میں انتی نر پی لے جائے گی جنم بے کار جائے گا جنم بے کار جائے گا جنم ہے کھا نہیں ملنا جنم تو اور بھی پائے گا موسیقی 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 ملا ہے جنم ہے تجھ کو پربو ملنے کی باری ہے کسی میں نام دے آئے گا کسی میں نام دے آئے گا جنم ہے سا نہیں ملنا جنم کو اور بھی پائے گا موسیقی 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 ایم جائی ناجرم ہیرا ہار کے بیڑا ایش دسمان کٹھا کار لیا بیڑا ایش دسمان کٹھا کار لیا توٹو کار دیوگار ایمیں مر لیا او توٹو کار دیوگار ایمیں مر لیا اپنا رات دہ ہو جاؤں مر کے اپنا رات دہ ہو جاؤں مر کے ایم جائی ناجرم ہیرا ہار کے موسیقی 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 ایسا ستگر سونی ساتگر جیو جتھے جائب ہے میرا ستگرو سو تھان سو ہوا رام راجی ساتگر دیسے بھی ساتگر دیسے ہی نہیں جدو ساتگر دیسے گیا پھر پورلائی ساتگر کسی چیزی کمی نہیں دے اندروں بارا خوشیاں جتھے جائب ہے میرا ساتگر سو تھان سو ہوا رام راجی گرشکی سو تھان پا لیا لیا تور مخلابا ساچن جی ایتھوں دی توڑ ایتھوں دی زررے زررے دی بیچو ساچن جیو بماریاں دور ہو جاندی آنے ایتھوں کوئی کاک آلوے ساچن جیو دا کینسر دور ہو جاند ہے دو دلین دو دل پتر آلین پتر ساچن جی ایتھوں ملد ہے آجو تی سارے کی کہیے تیسا ست کر سوڑی دام تیسو ہی مہدی تیسو ہی مہدی پیتہ ہی تسی بھی کی جاندے ہو پتہ نہیں کی ہو گیا انہاں جاراں آنڈے انہاں سواد آنڈے پل پل ہر پل سبے اچھا پوریاں ساچن جیو بندہ دے راجدانی پر سادگر دے درشنا دے ویچے راجے آؤ سارے ملکے کہیے تیسا ست کر سوڑی دام تیسو ہی مہدیت ویچھڑیاں مے لے پربو تیسو ہی مہدیت پر نامو منتر درائیت نیزاری مہدیت نیزاری مہدیت سانی کانی دا پا دا ما پا ریمان دے نیرینی سا بچھڑیاں میلے پرکو ہر درکیں کانپا سیکھ ہر نام و منطر دڑائیں دا سانی کٹیں ہو میرو نام کے ساتھ گرتنا ملائی جن ترے پہیا شنجو ستارہ پیڑیاں تو ترس دے تیسا ساتھ سنجو کولو مالک مل گئے ساتھ سنجو ایسی دنیا دے کوئی جگہ نہیں ہوگی جتھے ایسی جا کے سجدے نہیں کیتے چکے نہیں پر ساتھ سنجو جدوں مل گیا اور چکنا پتا ہی نہیں بھی چکنا کتے اور نہیں چکر دے ساتھ سنجو ایک کوئی جگہ سی ساتھ سنجو جتے چک گے اندروں باروں ساتھ سنجو کمیاں ہی نہیں رہیاں آؤ سارے ملکے کہ یہ ساتھ گروہ ہوئے دے آلتا شردہ پوریے 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 پیتہ جی موسیقی 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 بے پنجن میرے وانداز کی راکھئے بے پنجن میرے وانداز کی راکھئے جی میں ڈارگ لنگ کے رکھی پیتا جی تسی ڈارگ لنگ کے بیتے کیسی رکھیئے اے دنیا نو پتا لگ گیا پیتا جی کول مالکو تسی آؤ سارے ملکے کہیئے پاگتا جی شدہ تُو رکھتا ہار جیو تُور تو رکھتا آیا تُور تو رکھتا آیا تُور تو رکھتا آیا تَوڈ لات جن کد رہاک لے ارگر ناکش مارپ جایا جن کد رہاک لیے ارناکش مارپ جا پرمکھانوں پر تیتے ہیں ہر جیوں مان مختار مکھولایا ہر جی اے تیری بٹی آئی اے تیری بٹی آئی بکتا کی پید رکھتوں شوامی بکتا کی پید رکھتوں شوامی بکت تیری شر نائی بکتا کی پید رکھتوں شوامی بکتا کی پید رکھتوں شوامی شتگر ہوئے تیارتا دکھنا جاڑی شتگر ہوئے تیارتا ہر رنگ مانی شتگر ہوئے تیارتا جمکا درکے ہاں شتگر ہوئے تیارتا سدگی شک دیا شتگر ہوئے تیارتا نو لکھ پایے شتگر ہوئے تیارتا سدگو سمایے تیرا ہی آسرا تیرا ہی آسرا تیرا ہی آسرا ادیل کمکم تیرا ہی اصلاق تیرا ہی اصلاق بلدن ستگرؤ تیرا ہی اصلاق بلدن ستگرؤ تیرا ہی اصلاق پریم ستگر کا پریم ستگر کا اپنی دل کا سہارا ہو گیا ہو گیا ہو گیا اب کچھ ملے یا نہ ملے اب کچھ ملے یا نہ ملے ستگر ہمارا ہو گیا پریم ستگر کا اپنی دل کا سہارا ہو گیا ہو گیا ہو گیا سکتے ہی رہتے ہم تو ستگر کا اپنی دل کا سہارا ہو گیا پریم ستگر کا بین درش کے ہر دم تڑپنا ستگر کا اپنی دل کا سہارا ہو گیا پریم ستگر کا موسیقی دل کا سہارا ہو گیا پریم ستگر کا ستگر کا اپنی دل کا سہارا ہو گیا پریم ستگر کا پریم ستگر کا شاہست نام جی میں ہمہ تیری کو کیا کوئی کہہ پائے گا کیا کوئی کہہ پائے گا کہنے سننے سے پرے کہنے سننے سے پرے جی اپنا زارہ ہو گیا بے مکتے بری بھائیت دل کا سہارہ ہو گیا بے مکتے بری بھائیت دل کا سہارہ ہو گیا اب کچھ ملے یا نہ ملے سننے سے پرے مکتے بری بھائیت دل کا سہارہ دل کا سہارہ ہو گیا دل دل ستگرو تیرا ہی ہے نالکی سوچنوازی پیار سرسنگ جی سرسنگ بھاگشہ لیجیب کے اسے آتی ہے جن کے اچھے بھاگے ہیں جن پہ کرکاران کی جن پہ پربو کرکارسٹی کرتے ہیں وہی اس گھوڑ کریوب میں پربو کو بانے کی خادل بن جایا کرتے ہیں اس گھوڑ کریوب میں آپ اپنے آس پاس نگاہ مار کے دیکھو گپشاپ مارتے لوگ بہت بیٹھے ہوں گے چگلی نندہ کرنے والوں کا ٹولہ کا ٹولہ ملتا ہے ایک دوسری کی تانک ہچائی والے بہت ملتے ہیں پر بھلا کرنے والے پر مارت پہ چلنے والے یودھا شورویل وہی ہوتے ہیں یا وہی بن پاتے ہیں جو پیر فقیر کے بچنے پہ عمل کرتے ہیں اور مالک کی کرپا اور رحم و کرم زندے برستہ ہے تو سفصن میں آنے سے لوگوں کے دل و دماغ میں یہ بھاگنا آتی ہے پر مارت کرنا چاہیے اور پر مارت کرنے سے آتمک کرکی تو ہوتی ہوتی ہے بلکہ سوارت بھی سدرجایا کرتا ہے یعنی جو کرتک دے ہیں جو فرض ہے اس کا نربہ کرنا آسان ہو جاتا ہے جب انسان پربو کے نام کا سمرن کرتا ہے تو پربو نام میں یہ شکتی سمائی ہے کہ وہ انسان کو بے انتہا خوشیاں بخش دیتا ہے اور اللہ وحی گروہ اور خدا رب کا نام لینے میں کوئی پیسہ پائی نہیں دینا پڑتا کام گھندا نہیں چھوڑنا پڑتا اور کوئی نوٹ بوٹ کا چکر نہیں چلتا انسان وچن سنی عمل کری تو اس کا بیڑا بار ہو جاتا ہے جو دیڑتا سے پوری شردہ بھاگنا سے رہانیت کے راستے پہ چلا کرتے ہیں اگر وہ ایک قدم چلتے ہیں تو مالک ان کی طرف سینکروں کا دن پڑے چلے آتے ہیں یہ سچ ہے ہر یگ میں عوم حری اللہ وحی گروہ مالک کی بھگتی عبادت کرنے والوں کو رکا دیا ہر طریقے سے کوشش کی گئی لیکن رام نام تو کال مہاکال کے پرلے مہا پرلے کے بعد بھی چلتا رہا اور ہمیشہ چلتا رہے گا رام نام ایک ایسی طاقت ہے جو کبھی نہ مٹی تھی نہ مٹی ہے اور نہ کبھی مٹے گی تو رام نام مٹے چلنے والے پجاری جو اس گھور کلیوگ میں چل رہے ہیں واقعی ان کے پریوارت یہاں خوندان ہو رہا تھا آج پوری بھارتی سینہ کے لیے انڈین آرمی کے لیے سیوہ دار خوندان کر رہے تھے اور ہسار میں سفائی کا مہا بھیان جس سے پتہ نے کتنے بھیانک روگوں سے لوگوں کا بچاب ہو گیا وہاں مالک کے بیارے جھٹے ہو رہے تھے یہ ہے بھگت یہ ہے یودھا یہ ہے شروع ویرتہ آدمی آدمی کو ڈرہا دے کوئی شروع ویرتہ نہیں ہے تھوڑے پیسے ہیں تھوڑی طاقت ہے گریب کو ڈرائے گا دمکائے گا اگر اس کے اندر انکھ ہے تو وہ بھی نہیں جھکے گا لیکن عام طور پہ آدمی بڑے چھوٹوں کو دبا لیتے ہیں سمندر میں بڑی مچھلیاں چھوٹوں کو کھا جایا کرتی ہیں اس سے بڑی ان کو کھا جاتی ہیں نکل جاتی ہیں پر یہ کوئی شروع ویرتہ بہادری نہیں ہے یہ کوئی انک گیرت نہیں ہے انک گیرت ہے برائی کا ڈٹکے سامنا کرنا ڈنکے کی چوٹ بھی جو کی ساسنگت کر رہی ہے یہ برائی ہے بندگی فیلانا اس سے ترہ ترہ کے ویکٹیریا وائرس پیدا ہونا اس سے ترہ ترہ کی بیماریوں کا پیدا ہو جانا اور جب تک باتاورن شوش نہیں ہم نے ہندو اسلام سکھ عیسائی سبھی دھرموں کی پویتر گرنتوں پہ بڑا سبھی میں بولا گیا ہے باتاورن کی شدی کرن اتی جروری ہے اگر آپ بھگتی بھی کرنا چاہتے ہو اللہ وحی کرو رام کو بھی اگر پانا چاہتے ہو تو بھی باتاورن شد ہونا اتی جروری ہے تو سا سنگت بہت ہی بڑھ چڑھ کے اس میں حصہ لیتی ہیں جیسے آج ہوا ہمارے پاس لکھے آیا آج کی مہا بھیان میں ہریانہ ہنجاب راستان دلی جوپی ہماری چندیگر مدی پردیش بحار کے علاوہ ودیشوں سے اٹلی کینیڈا دبائی آسٹریلیا امریکہ نپال سے لگ بگ تین لاکھ سیوہ داروں نے بھاگ دیا پورے حصہ میں سیوہ دار چھائے ہوئے تھے اور لوگوں کا کہنا تھا کہ سیوہ داروں کے سامنے حصہ چھوٹا پڑ گیا چھوٹا پڑ گیا چھوٹا پڑ گیا پورا حصہ ماتھر دو گھنٹے میں صاف ہو گیا صرف دو گھنٹے جب ہمیں یہاں پہنچے ابھی کچھ کام ہی کیا تھا ہمیں بتایا کہ پیتا جی حصہ ماتھر تو شاپی ہو گیا یہ تو مالی کی رحمت اور دھنیا ماں باپ دھنیا وہ کل ہوتی ہے جن کی یہاں ایسے سیوہ دار بچے پیدا ہوتے ہیں پورا حصہ ماتھر دو گھنٹے میں صاف ہو گیا اور حصہ اس سے بھی پہلے صاف ہو جاتا لیکن شرکوں پر سیوہ دار زیادہ ہونے کی وجہ سے جان لگیا سیوہ آگا کہ یہ سچ ہے ہم جب آ رہی تھے تو اتنے زیادہ سیوہ دار تھے سیوہ دار میں سے نکلتے نکلتے بہت ٹائم لگیا گاڑیاں باہر آتے آتے بہت ٹائم لگیا تو ادربائیز شہد گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ ہی کافی تھا اتنا تیجی سے اور جس سے سیوہ دار نے اپنے جونوں میں پہنچنے میں تھوڑا سا ٹائم لگیا اس کارے میں پرشاشن نے خوب صحیح ہو دیا پرشاشن بارہ کوڑا اٹھانے کے لئے دیگئے اسی ٹرالیاں بھی کم بڑھ دیں اتنی گندگی بھینکی ہوئی تھی تو اس کو سوارنے میں اتنا ٹائم دو گھنٹے لگا لیکن اس کو اٹھانے میں ٹائم لگ رہا ہے اور تیرہ یار تین سو تیس لوگوں نے لکھت میں پرن کیا کہ گروہ جی دوارہ مانتا بلائی کے لئے اٹھایا گیا یہ کتم اوشیہ ہی میل کا پرتھر ساویت ہوگا اور ہم بھی اپنے آس پاس ہمیشہ صفحہ ہی رکھا کریں گے تو داری ساسنگی جی یہ بہت بڑی بات ہے اتنی بڑی پاتاد میں ساسنگت کا آنا اور لوگوں کی گندگی اٹھانا کبھی نے یہ کلپنا بھی نہیں کیوں گی کسی نے کہ ہم جو گندگی پھینکتے ہیں اسے سانف کرنے کے لئے اتنی دور درہ سے لوگ آئیں گے تو آدمی کو ہمیشہ سوچنا چاہیے شرم کرنے چاہیے گندگی پھینکتے ہیں سامنے اور سیبادار ساسنگت تو پورا دھیان رکھا کرو آپ گاڑی میں سے جاتے ہیں شیشہ ڈاؤن کرتے ہیں ٹیشو فینک دیا کیلے کا شلکہ فینک دیا مون پھولی کھا کے شلکے فینک دیا نہیں ایک طرف آپ زفائی مہا بھیان میں جاتے ہیں اور ایک طرف اگر آمنے سے بھی چلتی گاڑی داؤن شیشہ کیا توک دیا آپ ٹاول رکھ لیچے زیادہ آپ کو ٹھوک آتا ہے ٹاول میں آپ تھوڑا رکھیں آپ کو لفافہ رکھیں تو اس میں تھوڑا سا ایسا کریں اور اس کو لپیٹ لیں کم سے کم گندگی تو شرکوں پہ نہ بکھریں تو ساری ساسنگت سے گزارش کہ آپ سب نے ہمیشہ صفائی دکھنا ہے جی تو آپ ہاتھ کڑا کری رہے ہیں تو کر کے آپ جرور بھائیدہ کیجئے کہ آپ صفائی مہا بیان کرتے ہیں اور صفائی کا دھیان بھی رکھیں گے کبھی چلتی گاڑی میں سے یا ویسے بھی کہیں بھی ساروزین کی جگہ پہ گندگی نہیں پھلائیں گے یا تو کچھرے دان میں یا پھر کسی لفافے میں اس کو لپیٹ کے لئے کوڑے کی دھیر دے پھینگیں گے سو آشربات مالک بے حد دوشیاں بکشے ساری ساسنگت کھاتھ کرے کر کہ یہ وائدہ کریں بہت بڑی بات شباش آشربی کا ہاتھ نیچے کر لیچے واجب بہت بڑی بات مالک گرہ میں خوشیاں دے گرہ میں تو صفائی رکھیں رکھیں آپ مالک آپ کے اندر کی صفائی کا دھیان رکھیں اور خوشیاں بکشے یہ مالک سے دعا کرتے ہیں تو یہ کوئی چھوٹی موٹی بات نہیں ہے لوگ پوچھتے ہیں ہم جب گئے تو گروہ جی آپ ان کے کان میں کیا پھوک مارتی ہو بڑے بڑے آفیسر بڑے بڑے ڈاکٹر عام کسان عام لوگ سب لوگ ملکی ایک جھٹ ہو کے پتے نہیں چلتا کون بڑا کون چھوٹا اور گندگی لوگوں کی اٹھاتے ہیں ایسے کیسے موٹیویٹ کرتے ہیں کیسے آپ موٹیویشن ان کے اندر پیدا کرتے ہیں ہم نے کہا ہم تو خاکسار ہیں چونکی دار ہیں سیوہ دار ہیں جو سب کے اندر بیٹھا ہے ہم تو ان کو اس کے نام کی گھنٹی بلاتے ہیں آگے وہ جانے ہیں اور یہ جانے ہیں کیسے ان کے اندر وہ یجبے پیدا ہو جاتے ہیں کیسے جذبات ایسے پیدا ہوتے ہیں یہ بڑ چڑ کے حصہ لیتے ہیں اور دنیا کی گندگی سافت کرنے کے لئے ساسنگت نے بیڑا اٹھایا ہے ہر پیاری ساسنگت اس کے ساتھ ساتھ کچھ اور بھی ضرورت ہے کہ آپ جیسے یہ صفائی مہا بیان چلاتے ہیں اس کے ساتھ آج گھوڑ کر یگ میں ایسے اور بھی ضرورت ہے جسے آپ دنیا میں اور پھیلے ہوئی گندگی پھیلے ہوئی بڑائیوں کو دور کرنے کے لئے آگے آئیں ضرورت اس کے بارے میں ساسنگت کی رائے لی گئی ہے بوچھا گیا ہے کہ کون سا ایسا مہا بیان اور شروع کیا جائے جس کی اتی ضرورت ہے آج سماج میں تو اس پہ ابھی چرچہ کریں گے پھر جیسے وہ لاغو ہوگا ساسنگت سے پروانگی ساسنگت سے منجوری اس کی لی جائے گی اور ساسنگت ہی بھگوان ہے ہمارا صدگر مولا آپ کہتے ہیں ہمارے اندر آپ کو بھگوان نجر آتا ہے اور ہمیں آپ کو تو صرف ہمارے اندر آتا ہے ہمیں آپ سب کے اندر ہمارا صدگر مولا بھگوان نجر آ رہا ہے تو آپ جب آپ سوچ کے دیکھیں ہر کسی کے اندر وہ بیٹھا ہے ہر کسی کے اندر نجر آتا ہے چاہے کوئی ابگوان کرتا ہے چاہے گوان کرتا ہے پر دیکھنے والے کی نگاہ ہوتی ہیں جس کی نگاہ اس کے قابل ہے اس کو وہ گندگی میں بھی نجر آ جاتا ہے تو بھائی آپ سے وہ ساری ساسنگت سے اس کی منجوری لے جائے کہ جمعہ واروں سے یہی جارش ہے کہ جو بھی سجاب ساسنگت کی آئے ہیں اور آج ہوئے دیئے جائیں شاید پہلے دیئے ہو لیکن ہو سکتا ہے یہ درد ہو گئے ہو اور وہ دوارہ سے دیئے جائیں اور اس پہ جلدی سے عمل ہو سکتا ہے کل کوئی کوئی ایسی گوشنا ہو جس سے ساسنگت کوئی مہا بھیان چلائے سماج میں جو پھیلے ہوئی برائیاں ہیں ان کو دور کریک تو بہت بڑی بات ہے بہت بڑا جبردست آپ کے اندر آتم بشواس ہیں جو آپ دنیا کی گندگی صاف کرنے کے لئے چل پرے ہیں ایک ہی کام نہیں کرتے بہت بڑے بڑے کام کر رہے ہیں ہم نے ان کو نام دیا ہے ٹیو بلڈ پمپ ڈیزل پٹرول کے پمپ آپ نے دیکھے ہیں وہ تو ایک ہی جگہ ہیں اگر وہاں لگا تو وہ ہی رہے گا اور مالی کے پیارے مالی کے اکھیوں کے پیارے دل کے ٹکڑے یہ سیوہ بار ایسے چلتے پھر چھو بلڈ پمپ ہیں کہیں جرورت پڑے وہیں پائپ لگوالے دلے لے جتنا لینا ہے اور جب ہم نے شروع کیا پتہ نہیں تھا کہ تین مہینے بار دینا ہے کسی نے جلدی بتایا نہیں ہم نے تو بولا کہیں انہوں نے سنا نہیں تو کئی سیوہ داروں نے ایک دن میں تین تین بوتلگی نکل گا دی تین بار ایک بار اس کے پاس ایک بار دوسرے کے پاس اور تیسری کے پاس کہتے ہیں بھی میرے یہاں پہلے انجیکشن لگا ابھی میں درد تھا آپ اور لے لو اور ایسی پکوان نے کرپا کی ان کا بار بانکہ نہیں ہوا لیکن ہم نے وچن کی کہ آج کے بعد ایسا کوئی نہیں کرے گا یہ وچن ہے کہ جیسے ہی ڈاکٹری اصول ہیں تین مہینے کے بعد ہی آپ نے کروانا وہ ٹھیک جذبے کی بات کرتے ہیں ایسے جذبے کو لاتھو سلام اور اس کو عربو سلام جس مرشدہ کامل نے یہ جذبہ پیدا کیا ہے تو پیاری ساسنگچیوں بھور کلیوں کو چلڑا ہے ہاتھ کو ہاتھ کھائے جا رہا ہے آپ نے کبھی سنا ہے کوئی گناہگار دوسروں کو گناہگار بتائے لیکن آج یہ دکھنے میں آ رہا ہے جو گرا کرنے والے ہیں وہ کہتے ہیں نہیں میں پاک ساپ ہوں دوسرے برے ہیں اور جو بے گناہ ہیں وہ کہتے ہیں نہیں ہم صحیح ہیں ان کی نہیں سنتے اور جو گناہگار ہوتے ہیں ان کی سنتے گئے اچھا تو بے گناہ ہے تو سوچتے ہیں ایسا گھور کلیوں گا چکا ہے تو بہت جروری ہے اپنے جذوات بلند رکھنے کی بہت جروری ہے کہ آپ اسی طرح مہابیہ میں شامل ہوں دنیا میں جو کچھرا ہے دنیا میں جو گندگی ہے اندر بہا دینتا سے نمرتا سے پیار سے اور سب سے جروری ہے دارتا سے ایسی برائیوں کو دور کرنے کی جرورت ہے اور یہ اتھی جروری ہے کہ یہ برائیاں آپ کے اندر نہ پرپنے پھائیں نہ اندرپن پہ نہ بہارپن پہ یہ پورا دھیان رکھیں سیوہ دربھائی کہیں بھی آپ کا گھر ہے کہیں بھی آپ رہتے ہیں گھر کو بھی ساپ رکھ کر آس پاس کے ایریہ کو بھی ساپ رکھا کریں جیسے آج آپ نے وائدہ کیا بڑی خوش ہوئی تو وائدے میں یہ بھی چیز جڑ گئی ہے کہ آپ اپنے آس پاس کے ایریہ کو بھی ساپ رکھا کریں گے جہاں بھی آپ رہتے ہیں لوگ آپ کو جو مرجی بولیں فکر نہ کیجئے بھگوان دیکھ رہا ہے وہ جرور خوشیاں بخشے گا وہ جرور دیا میں رحمت سے نوازے گا تو پیاری سرسنگچیو بہت بڑی بات بہت بڑا جذوہ آپ کے اندر مالک اللہ رام وارک خدا رب نے بھر رکھا ہے سدگر مولا نے بہت بڑی چیز ہے یہ اور یہ جذوہ یوں ہی بنا رہے یہی مالک سے دعا کرتے ہیں لائی میسیج ہے پیاری پیتا جی آپ جی کی پاورا اکتار مہد اگست کی خوشی ہے ساہ سنگت یو اے سے مودورن سینٹو برزینیا میں بلڈ ڈونیشن کیمپ لگا رہی ہے سیف جو دائی فوٹ دیکھئے آپ کو بلڈ ٹو بلڈ پمپ کی جرچہ کی تھی اور ابھی سننے میں آ رہا ہے امریکہ میں ساہ سنگت بلڈ ڈونیشن کیمپ لگا رہی ہے یہ بہت بڑی بات ہے ساہ سنگت جی بہت بڑی بات آشرا بیٹا پرشاد بن گئے سب لوگ لینا مالک خوشی ہے ساہ سنگت سپین پیاری پیٹا جی آج کی پاورا اکست کی خوشی میں ساہ سنگت سپین نے پانچ انیٹ بلڈ ڈونیٹ کیا ہے وائی 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 ہر جگہ وارڈ میں یہ ٹیو بلڈ پمپ ہے لوگ کہیوں کا نام لے کے کہتے ہیں یہ برا تام کرنے والے وارڈ میں ہر جگہ ہیں اور ہمیں بڑا گرب ہوتا ہے ہم کہتے ہیں ہمارے انسانیت کے بجاری مالک کے آنکھوں کے تارے دل کے ٹکڑے ہر جگہ ہیں جو انسانیت پہ بھیڑنی آنے دیتے اور مالک ان پہ تو کیا ان کی اولاد پہ بھی بھیڑنی آنے دیتے جو سیوات آشبہ بیٹا ہر بھی دن سے کرنے دیت گارنے ساتھ اکم سٹی فیلیپائنز پہرے پیدے کال ہمارے دسویں میریج اینیورسری ہے خوشی میں ستر پہ دے لگائیں واہ یہ دیکھیں میریج اینیورسری منانے کا طریقہ اس دن بھی انہوں نے ستر پہ دے لگائیں شاباش بیٹا مالک خوشی ہیں دے پرشاد بنے گا مالک رحم و گرم سے نگا شاہ سلام جی گرسکول بودھنی مدیہ پردیش پیارے پیدا جی آپ جی کی رحمت سے آیا شاہ سلام جی گرسکول بودھنی کی بچوں میں ساتھ سنگینے شاہ سلام جی سوچین پردان بودھنی سکول کی سفائی بیان چلایا سبھی اس طرح سے سیوہ کا آشبہ چاہتے ہیں جی بیٹا آشبہ آشبہ مالک خوشیاں بکشی پہلی گار بھی دے جینا مندیب کا اور انسا سم کرتے ہیں سفائی مہابیان کی باتیں سنانے کو کہہ رہے ہیں سیوہ در ابھی کرتے ہیں چرچہ پہلے ہی کچھ بیوہ شادی والے پریبار ہیں جی ابھی آپ نے بیٹھے رہے نا ساتھ سنگین جی پہلا پریبار دندگی کے مدیبے میں اکی ہزار پہ جمع دروہا تھے آشبہ لڑکا لڑکی نے آج سفائی مہابیان میں حصہ لیا ہے بہت بہت بڑیا لڑکی کا نام کیونکہ یہ بھی مہابیان ہے تو یہ بھی دانوں میں دان مہادان آشبات دان کیسا لوگوں کو نروہ کرنے کا نروہ کائے بنانے کا جی تو لڑکی کا نام ہے جی ساحل انسا پتر سویش کمار انسا نوازی فتح آباد حریانا لڑکی نے پوجہ انسا پتری راج کمار انسا یہ بھی نوازی فتح آباد حریانا لڑکی آپس میں دل جل مارا لنچ آشبات بیٹا آشبات آشبات اگلے پریبار دن کی مدیمہ بیس ہزار پہ جمع کروا تھے آشبات مدن پراند نیتردان کا پر دس میں پر سریزدان کا بھی دس میں پر دونوں دان مہادان آشبات لڑکی گرم گرم دیپ انسا پتر کے بل نوازی تپی جل مسترسہ حریانا لڑکی اپنے کالج کی ایک سوڈنٹ آشبات آمن دیپ گور انسا پتری لک وندر جیل سنگ کی نوازی مسترسہ حریانا لڑکی اپس میں در جو مہنا بینچ اور یہ نوجوان شاہ سلام جیلے سے پرپور سنگ کا میمبر ہے اسی پردی کو تقفہ سمجھا آشبات 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 لڑکی اپنے کالج کی ایک سوڈنٹ آشبات 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 ساریانا لڑکی اپس میں دل جوڑ ماں ڈالیں چی موسیقی 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 ایک جوڑی آنکھے دان کی گئی نیترگان ایراز کنار نیترگان مہادان پرشاہ لینا پریواراں کو دینا مالک خوشے سے نوازے آشوا بیٹا 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 یود برانگنوں دوارا پچھلے دنوں نقشہ کرنیاں برونت تھے بشکورتی سملا ہیتا بیرودی سکدہ سمجھ گتھان کے لیے مہاراست کے گھر جلی میں تین اور پنجاب کے فاغل کا جلی میں آرجہ گروتا ریلیاں نکالی گئی آشوا بیٹا آشوا تو وہاں کے بیو بھی لے کے آیا کرو کہ وہاں کے لوگ کیا کہہ رہی تھے ریلی کا کیا پرہ بہاب ہوا یہ جرور لکھا کریں تو آپ کو آشوا جہاں بھی آپ بیٹھے ہیں مالک خوشیاں دیں عرصے واسے ممن لگے بہت بڑی بات آج بھارتے سے نا ٹیم سہسٹر سے نا آدھان کیندر آرمار فورس ٹرانسفیوزن سینٹر دلی کو پانس سو اکی جنٹ ٹرانسفیوزن سینٹر دلی کو پانس سو اکی جنٹ خوندان کیا گیا اس میں پانس سو جنٹ خوندان شریف گروتا موڑیا بلاک کی ساتھ سنگت نے کیا ہے جی وہ کھڑے ہو جائیں بھائی بہت بڑی بات ہے پیاری ساتھ سنگت انہوں نے بولا تھا جب آبی ہم گروتا موڑیا جا کے آئے تو ہمارے پاس پرچی آئی تھی کہ ہم نے ہی خوندان کرنا ہے باقی بلاک والے بات میں کریں اگست میں ہم خوندان کریں گے شریف گروتا موڑیا بلاک والے تو گمال ہوں گمال کیا ہو رہی پانس سو ستاون میں سے پانس سو جنٹ شریف گروتا موڑیا بلاک ساتھ سنگت نے پلوٹ کے باقی ساتھ سنگت نے ستاون جنٹ کیا جن بھی سیوہ دان خوندان کیا ہے سیوہ سے انہوں نے ملک کے گروہ میں خوشیاں آئے مالک سے پیار بڑے اور جو سچے دل سے خوندان کرتا ہے بھائی بہت ساری بیماریاں بیمالکات دیتے ہیں سپر شاہ لینہ آباد میں جنہوں نے بھی سیوہ کی سیوہ مارا لگا کے بیٹھ جائیں آن شروع وقت تو بہت بڑی بات ہے ساتھ سنگت ایسے ہی ہر کوئی اس طریقے سے چلے تو کوئی کمی نہ رہی اس کے ساتھ ہی شاہ صلی اللہ جنٹ کیلئیان پر مارتی شیوہ لگا گیا جس میں 830 مریجوں کی جانس کی گئی انہیں مخت دیوائیاں دی دانت کے 16 چھوٹے آپریشن مخت کیے گئے اس کیم میں سپیسلیسٹ اور سپر سپیسلیسٹ آؤٹر نے اپنی سیوہیں دی پیرا مریجوں ساتھ پچی مہمبر بٹر لائن بلک لیٹر روزی بلک شاہ ستنا بھی کننے سکلی پر ورسوین کی سیوہ دا یوٹ ویلی پر فیڈریشن پانی پت کے پچیتر سیوہ دار اور بیوینس ویڈیو کی سیوہ دار انہوں نے سیوہ کی اور یہ ایک بات بیچ میں رہ گئی گولو والا نام چرچہ گھر میں شیڈ ڈلوانا چاہتے ہیں ساتھ سنگت ہے کہ جنمعی بار ایم اے جی آئیڈم میں مل لینا پیٹا یہاں اور ملکی جیسے کو کہیں آپ کر سکتے ہیں لیکن جنہوں نے سیوہ کی سیوہ سمنت سسنگت ہے ملکی دے گھرے میں خوشیاں دے سیوہ سنوے مل لگے ویسی ہی سیوہ آپ یہاں کر رہے ہیں اور اس آرمہ دو ویسی ہی سیوہ کا پنی آپ کو بھی ملک بکشی آشروہ شابش بیٹا بہت بڑی بات آشروہ پرشاہد بات میں لے جانے دھروں کے لیے پوچھے پیدہ جی آفتارما کی خوش میں کنڈین ستال سمیتی بینے بندرہ گرار سو ستاس ٹرپے ان کے علاوہ ایک سو چونتیز بیانوائی دن دن کیوں ماتے بینکی میں پیسہ جمع کرواتے کھڑے ہو جائیں پیار دیاں کھچھاں تیرے پیار دیاں کھچھاں کھچھ کے لے گیاں ہوئے تیرے جوگی رہ گیاں ہوئے پیارے بیرے پیدہ جی آفتارما کی خوش میں بڑا لنگر پکانے والے سمیتی کی بینوں نے دو لاکھ پندرہ جارہ سو پنتالیس پیس تاسٹ پیسے بینکی میں جمع کرواتے ہیں آپ جی کا پیار سطح ملتا رہے جی سیوہ سمیت پر مارد کرتے ہوڑنے پی جائیں سوی بینے لنگر گر میں چند ڈالنے کی ارجی کرتے ہیں اور انہیں ایک کارڈ سندر سپنے طریقے سے بنایا آشربات 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 کھڑے ہو جائیں آپ 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 آشربات 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 اور یہ پشا ایک سندر سا کار دینوں نے گنایا یعنی جو ایک سٹوڈنٹ شاید ان کا ہی طرف سے ہے یہ آشوات کھڑے ہو جائیں بلا سیری گروہ سلام علیہ کی ساتھ سنگت نے کہتی جنہوں نے بھائی حردیو انسان پتر سنورہ سنگھ نوازی بھادوان والی کوئی دورا مکان بنا کے دیا اور ساتھ سنگت کھڑے ہو جائیں جنہوں نے سیوہ کی تنمندن سے چاوی دلوانا چاہتے ہیں چاوی لے آئیں شاوش بلاک والو جتنی آپ نے سیوہ کی تنمندن سے پرشاہ لے جانا گھروں میں خوشیاں دیں جنہیں آپ گھر بن آ کے دیتے ہیں آپ کے گھروں میں یہ مالک کی گناہ خوشیاں بخش لیں بس بچنوں پر پکی رہنا کبھی نہیں آتی آپ بھی بیٹا بچنوں پر پکی رہنا گھر آپ کے لئے سکھ دینے والا اگوان سے پرارتنا کرتے ہیں سو لے لیں آشوات آشوات بیٹا اور آپ پرشاہ لے لینا ان کی لئے لے کے جانا جو نہیں آپ آئے سیوہ کی ہے ان کو بھی جا کے پرشاہ دینا مالک خوشیاں دیں آشوات بیٹا شاباش شاباش بہر جائیں بیٹا آج جو سیوہ کرنے والے دوسرے ہیں جنہوں نے تنمندن سے دیند کے مدد کی ہے آج بیسہ بینگوں میں جمع کروایا ہے تو سیوہ سنوے مالک کے گھر میں خوشیاں آئیں مالک سے پیار بڑھے مالک رحم و کرم سے نباتیں اور پڑھائی میں گیموں میں اچھے کام ہوئے بچوں آپ ترقی کریں انسانیت میں آگے بڑھیں سنوالک سے دعا کرتے ہیں اور آپ کو عاشق نعرہ لگا کے بیٹھ جائیں آشوات اور پرشاہ دباد میں لے لیں جن کے پریوار میں کسی نے چھوٹا ایسے چھے پریوار آئے ہیں جی ایک کا نام نے لیا تھا چھوٹا بچہ تھا اگر گرب میں نام جپا مانے اس میں نام جپا جب بچہ گرب میں تھا تمہارے کچھ نہ کچھ رحمت کرتے ہیں دو کا سریر دانو ہے سریر دانو مہا دان ایک پریوار دن کے پاس بینکے میں پیسے جمع کروا تھا آشوات پریوار دونوں طرف ہیں آمار گوھر میں چڑھے کھڑے ہو جائیں جس نے نام لیا تھا وہ آتما مالک کی گوھر دیں ویڈ کے نجدام سچکر ست لوگ جیوٹے ان نجدام جرور جاتی ہے اسٹیاں خل لے کے آئے ہیں یا تو خود کا کیتے گرہ کھڑا خود کے وہاں دپا دو یا بڑی نیردی میں نعرہ لگا کے پروا کر دو کیونکہ مٹی ہے آتما کی سمال مالک جرور کرتے ہیں سو پرشاہ لینو پرشاہ لینے کے بعد بیٹھنا جو جہاں گیتا ہے مرم بھی جرور دیتا ہے تو شورٹ میں اگر بھی بات سنانا چاہتا ہے کچھ پرچی شاید آئی تھی بولیے تھوڑے شکتوں میں آپ پوری بات کہ آج صفائی مہا بیان میں ساسنگت کا جو ساسنگت نے مہیند کی صفائی کی سیوہ کی اس بارے میں جی بولیے دھندن ستگرو تیرا ہی آسرا بہن پوشتوہ انسا ایم ایس ڈی ایڈم بلوک سے آج کے حسار کے صفائی مہا بھیان کے دوران وہاں کی کچھ ایک باتیں سنا رہے ہیں دھندن ستگرو تیرا ہی آسرا دھندن ستگرو تیرا ہی آسرا پوچھے پیتہ جی کی پریڑنا سے آج دسوہ صفائی ابھیان حسار میں ہوا اور تین لاکھ سیوہ داروں کا جب حسار میں گھسنا ہوا تو کچھ ہی گھنٹوں میں حسار کا نقصہ ہی پلٹ دیا گیا صفائی مہا ابھیان کی حسار واسیوں نے مکت کنٹ سے پرشنسہ کی اور صفائی ابھیان میں دیش ویدیش دیش سے ہی نہیں ویدیشوں سے بھی سیوہ داروں نے اس میں بھاگ لیا تو وہاں کے لوگوں کی کچھ ویچار وہ میں آپ جی کے سامنے سانجھے کرنے جا رہی ہوں سیوہ کاریے کے لیے حسار پہنچے ایک نجی ویوان سیوہ کے پائلٹ کیپٹن گورپ نے بتایا کہ وہ مینگلوہ سے ایک نجی ویوان سیوہ میں کاریرت ہے وہاں ان کے جیجہ دکٹر منوج انسہ نے صفائی ابھیان میں آنے کے لیے انہیں پریریت کیا گورپ نے بتایا کہ ہوای جہاں سے وہ دلی پہنچے اور پھر دو گھنٹے بس کا انتجار کرنے کے بعد رات بھر یاکرہ کر کے بس سے ہی سار پہنچے انہوں نے بتایا کہ وہاں سیون سار و فائل سار ہوتلز میں دھیرتے ہیں پرنتو آج صفائی ابھیان سے جو انہیں سنتوشتی ملی اور آنند ملا وہاں انہیں کبھی بھی ان ہوتلز میں نہیں ملا انہوں نے کہا کہ آج میں سوئے کو بہت ہی بھاگیشالی مان رہا ہوں صفائی کاریے سے پرہ بھاویت ہو کر آتو مارکیٹ کے دکاندار شریع اگروال جی نے کہا کہ اس جگہ کی صفائی پرشاشن نے نہیں کروا پایا پرنتو ڈیرہ سے چس اوڈا کے سیوہ داروں نے چند منٹوں میں وہاں کی تصویر ہی بدل دی گروہ جی کو میری اور سے لاکھ لاکھ دھنیواز کہنا میں سر سے آ کر گروہ جی کا دھنیواز جرور کروں گا صفائی مہا ابھیان کی کوریج کرنے پہنچے ایک دینک سماچار پتر کے پرسینی بھی نے سیوہ کارے کے دوران جب ایک سیوہ دار کو گندگی سے بڑے سیویر میں اپنے ہاتھوں سے گندگی نکالتے دیکھا تو اس نے بتایا کہ میں نے اس سیوہ دار کے پاس جا کر اسے سیلیوٹ کیا اور ان گروہ جی کو میں کیا کر سکتا ہوں میرے پاس شب دی نہیں ہے انہیں تو میں سچ 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 نمن کرتا ہوں ایک میڈیا سرمی نے بتایا کہ پہلے اس نے اپنے کلم کے مادین سے سیوہ کی تو بات میں پوچھے گروہ جی کے وچنوں تتہہ سیوہ داروں کی سیوہ بھاونہ سے پریریس ہو کر خود جھاڑو اٹھا کر سفائی کی سامانے ہسپتال میں اپچارہ دین ایک مریج کا کہنا تھا کہ وہ اٹھارہ دن سے ہسپتال میں بھرتی ہے تتہہ یہاں گندگی کا عالم تھا پرانتو آج سیوہ داروں نے اتنی سفائی کی ہے کہ گندگی تو کیا ہسپتال کے لگے جالے بھی ساف کر دیے میل گیٹ چھتر میں رہنے والے ایک ناغرک کا کہنا تھا کہ سیوہ داروں نے کمال کر دیا ان کا کہنا تھا کہ میل گیٹ کے پاس سیوہ داروں نے مٹی کھرچ کھرچ کر سڑک نکال دی جو انہوں نے کبھی دیکھی ہی نہیں تھی پولیس چونکی انچارج چمن لال تھیک نے ہریانوی میں بتایا کہ پہلے یہاں گوڑے گوڑے گندگی چڑھی رہتی تھی دیرے کے سیوہ داروں نے تو نیہال ہی کر دیا ڈینٹسٹ انیل بجاج نے کہا کہ وہ یہاں بارہ سال سے ہے تثہ ان کے پتا جی چالیس سال سے کاریے کرتے ہیں ہمارے مکان کے پچھنے والی گلی کہہ کر ہم تھک چکے لیکن گروہ جی کے سیوہ داروں نے کمال کر دیا سالوں کی گندگی کو کچھ پلوں میں ہی ساپ کر دیا انڈیا میں بہت سے گروہ اور سماس تدارک ہیں پرنت سچ سادے والے گروہ جی نے جو کام کیا ہے وہ آج تک کسی نے بھی نہیں کیا ہم گروہ جی کے رنی ہو گئے ایک سٹوڈنٹ مہندر نے بتایا کہ میں نے زندگی میں اس سے بڑی کام نہیں دیکھا یہ سب سے بڑی سیوہ ہے اس سے بیماریاں کم ہوگی اتنا فائدہ ہمیں دودھ پینے سے نہیں مل سکتا جتنا کہ ہمیں یہ صفائی ابھیان سے ہوگا ایک اور سٹوڈنٹ آدیش نے کہا کہ یہ بہت بڑی چرچہ کا ٹاپک ہے کہ گروہ جی کی ایک آواز پر چھوٹے سے چھوٹا اور بڑے سے بڑا وہ اتنے سیوہ دار آ جاتے ہیں انہوں نے کہا کہ گروہ جی کی سنگت بہت کمال ہے اور گروہ جی کا کہنا ہی کیا ایسے ابھیان جلدی جلدی ہونے چاہیے ایسا کبھی نہیں دیکھا آج ہماری ڈیوٹیاں یہاں لگی ہیں ہم نے وہاں گروہ جی کے وچن سنے پہ ہمیں بہت ہی اچھا لگا اور میں ڈیرے بھی ضرور آنگا اور کہا کہ ٹی وی چینل والے بکواس کرتے ہیں پر کہ گروہ جی کی پریڑنا کہنے سننے سے پرے ہے ہم ایسا سوچ بھی نہیں سکتے تھے بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہے آگے بھی کہیں اور جاؤں گا تو چاہوں گا کہ ہر جگے ایسے سفائی ابھیان ہوتے رہے یا ایسی ایسی سڑک پہلی بار دکھی جو آٹو مارکیٹ بیرسائی انہوں نے کہا کہ آپ کے بابا جی نے جو کیا کہنے سننے میں نہیں آسکتا صرف آپ کے بابا جی ہی ایسا کر سکتے ہیں ہماری مارکیٹ کی تو کائی پلٹ ہی ہو گیا کلیکٹر کے ملازموں کا کہنا تھا کہ آپ ہماری جگے ساف کر رہے ہیں بار آ کر ہمارے یہاں کی سیوہ کر کے گئے ہیں اور میسیس چوہن کا کہنا تھا کہ واقعی کائی پلٹ ہو گیا اور ایمیل جی ایڈم بڑک میں بھی توبے سے فونوں کا تانتہ لگا ہوا ہے اور بار بار سب لوگ یہی کہہ رہے ہیں کہ ہم نے گرو جی کا دھنیو کرنا ہے اور کہا کہ ہم آگے سے کبھی بھی گندگی نہیں پھیلائیں گے اور سفائی رکھیں گے ہمارا یہ سندیش گرو ایسا لگتا ہے کہ پورا ہسار انار سا کھل گیا ہے اس میں کہا سفائی پرماتما کا دوسرا نام ہے ستیش کمار جی سنسکرط کے ادھیاپک ہے گورنمنٹ میڈل سکول کے اور بینا بھارتی جی پرنسپل ہے انہوں نے کہا کہ آدھرنی بابا جی آپ کے چڑھنوں میں کر کے چلے جائیں گے کنتو جب میں نے ان کے کام کرنے کا طریقہ بھر کسی بھی طرح کی لاپروائی نہ دیکھ کر بلکہ انہیں باتروم وغیرہ برش منگوا کر انہوں نے دھوئے تو میرا سر اس سنگت کے نمن میں جھک گیا میں اس سنگت کے گرو کو ست نمن کر دھنیواز کرتی ہوں اور سیچرز کو یہ بھی کہتے سنا گیا کہ سنت نہ آت سے جگت میں تو جل مرتا سنسار یہ یکتی تو آج گرو جی پر ہی ست ثابت ہوئی ہے ایک دکاندار بھائی نے کہا کہ آج یہ سچے سعودے کے سیو دار سارے شہر کو چمکا کری اگریکلچر کالج سے تھے انہوں نے کہا کہ اس میں میری حیرانی کی کوئی حد نہیں رہی جب میں ایک 80 سال کے بجرگ کو ویل چیئر پر بیٹھا نالی ساف کرتا پایا مجھے اتنا ویراغ آیا کہ ایسی بھاونہ والے ہیں کیسی بھاونہ بھری ہے گرو جی نے نے کیا ججوہ بھرا ہے گرو جی نے ایسا ججوہ پہلی بار دیکھا ہے ایسے گرو کو ست ست نمہ ہی کہ سکتے ہمارے پاس کوئی اور شبد نہیں ہے پترکار بھائیوں نے کچھ گرو جی سے مانکہ بھلائی کے کاریوں کے بارے میں تو کابل تاریخ ہے اس سرہانی کاری تو کوئی اور ہو ہی نہیں سکتا اس کاری کے لئے تو پج گرو جی کو نوبل پورشکار ملنا چاہیے اس کاری کے لئے گرو جی گنیز ورڈ ریکارڈ کے بھی حقدار ہیں ایک عیسائی بھائی وکٹر ڈیویڈ نے کہا کہ میں ڈیرہ سچا سودہ کی اس سوچ سے بہت پرباوی ہوں اور ریسپیکٹی سینڈ چی یعنی پوچھے گرو جی نے انسان کی اچھی سوچ کو پرتکش کر کے دکھایا ہے گرو جی نے اس شہر کو پیریس بنا دیا ہے میں سوئے و عیسائی سماج کی طرف سے گرو جی کا دل سے دھنیواز کرتا ہو ایک پترکار ہوا سنگھ نے بتایا کہ مجھے بہت ہرش ہو رہا ہے کہ سنت جی کا جنم لینا ہی ساری مانو تا جاتی کے لئے کلیان کاری ثابت ہو رہا ہے گرو جی سے پریڑنا لے کر ہی ہماری انجیو بھی رچ دان پودھار اوپن و سوچھتا ابھیانوں میں بڑھ چر کر بھاگ لیتی ہے حسار میں ابھیان ایک سرحانی قدم ہے امریکہ سے آئے ایک ڈاکٹر مارک جنہوں نے ابھی نام نہیں لیا ہے اپنے ہاتھوں سے ٹٹی پیشاب سجے ہوئے ٹوائلٹ کو ساف کیا انہوں نے کسی نے نہیں کہا تھا انہوں کہنا تھا کہ جنہ ججبہ بھر لوگوں کو ایک جھوٹتا کیا ہے اس کی ساری دنیا میں ضرورت ہے انہوں نے سنگت کو ملنے والے لنگر کو بھی شردہ پوروک آیا اور وہ ابھی رادے شام جی جوار نگرتے ہیں ان کا کہنا تھا کہ ہمارے سماج میں صفائی کرم چاری تنخہ لے کر بھی کام اچھے طریقے سے نہیں کر رہے ہیں پرانتو سچا سودہ کے یہ سیوہ دار بینہ ہی تنخہ کے اتنا اچھا کام کر رہے ہیں ان سے سبھی لوگوں کو پریدنا لینی چاہیے تاکہ بھارت ساتھ سترا ہو جائے ستیش سہر آوات کا کہنا تھا سبھی دیش واسیوں کو اس کاری سے پریدنا لینی چاہیے جیسے آج جیرہ سچا سودہ کے لوگ سویچھا سے سفائی کر رہے ہیں یدی سبھی آتا کر لگ جائیں تو چاروں طرف سفائی کا سامراجی ہو جائے گا ڈاکٹروں کو سیوریج میں ٹوائلیک ساف کرتے ہوئے دیت کر لوگ یہی کہہ رہے تھے کہ ایسا کیا ججوہ بھر گی گروہ جی نے جو داکٹرز ایسی کمروں میں رہتے ہیں وہ آج خود اپنے ہاتھوں سے ایسی جگہ ساف کر رہے ہیں اور جان کتے ہیں کہ انہیں گروہ جی کیا دیتے ہیں ہم جان نا بھی چاہتے ہیں لیکن ہماری سوچ سے پرے ہے دن دن سد گروہ تیرہ آسرہ پیتہ یہ گلزی کیلئے معاف کرنے جی پیار شہر سنگ جی جی یہ کہا جاتا ہے کہ سرکاری کرمچاری کام نہیں کرتے ہمارے خیال سے کتنا بھی وہ کام کر لیں جب کچرہ فیلانے والے اتنا جور شور سے کچرہ فیلائیں گے کوئی ساف کرنے والا ساف کر ہی نہیں سکتا تو یہ صفائی مہا بیان صرف صفائی نہیں کرتے بلکہ ان کے جمیر کو بھی جگہ دیتے ہیں ہمیں گندگی نہیں پھینکنی چاہیے اور وہ نہیں پھینکنی نیچرلی کیونکہ سب جگہ جب یہاں بھی صفائی بیان چلے ہیں مہا بیان جیسے آج حسار میں چلا تو سرکار نے پرشاشر نے پوری طرح سے ساتھ دیا ساتھ سنگت کا جو بھی آپ کو چاہیے جو چاہیے سب لوگ ساتھ آیا دھگاری گنس آیا اور یہ بھی ہمیں کہا گروہ جی آگی سے ہم نے پورا خلا رکھ رکھ گے ایسا ہو نہ پائے ہم جتنی صفائی کر پائیں اور یہ حقیقت ہے کہ آرصہ بھی کرمچاری میں ہو جاتا ہے لیکن لوگ اگر پھلاتی چلے جاتے ہیں تو آخر کہاں جی ہو آپ میں سے کوئی نشہ چھوڑ نہیں آیا ہے ساتھ دن کے لئے یہاں بھی رکھ نہ ہوگا پریوار کے آدمی رکھے ساتھ رہنا کھانا پینا سب فری ہے اور جرورت پڑے تو ہسپیٹل اصل جرورت نہیں پڑتی سوا سمن سے نشے چھوڑ جاتے ہیں سب چھوڑ سامان نیچے کرنی جو بھی ساسنگ پہ دھاری ہے بہت سوا کہ جی آئے نو بس تھوڑا سمیں سج رہے نا پھر جیسا سی ساسنگ آئی سمیں سر آپ جا ستے بہت دور در آئی رکھ سنگ بھی ہے سفائی وہاں بیان کے فارم تو آئے بار دکھنے چوکنے بڑھتے جانا ہے یہاں بھی اگر آپ سوا کرتے اس کا بھی سوئیں گے سوتے جا سوا کرتے سوا سی سسنگ اور بڑھتا جائے گا اور کل کو سر سنگ ہے تو اس کی خوشیاں بھی آپ لے جا سکتے سو اب تھوڑا س س س س بیٹھے رہی گا سجی رہی گا مالک خوشی سے نواز اور تھوڑا سمیں سجی رہی چھ دھاندن ستگرو تیرا ہی آسرا تھوڑے سمیں کے لئے کرپیاس ابھی اسی پرکار اپنے اپنی جگہ پر بیٹھے رہے کچھ ایک ضروری ستنا ہے سبھی نے پریم چے بیٹھے رہنا ہے کل ستشنگ ٹھیک ساڈی آٹھ ہو جائے گا ستشنگ آر پوچی گرو جی نام شب چالیا بنے ہوئے ہیں رفا حضرت کے لئے آپ نے کیول وہ ہی پر ہی جانا ہے اور یہاں پر کسی بھی پریچیت بھی اکتی سے جسے آپ نہیں جانتے اس سے کوئی چیز